اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ آئی ہوگ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لینز لاؤ اس سے پیچھے ہم نے فیررڈے لاؤف ایلیکٹر مگنیٹک انڈیکشن پڑھا ہے اور آپ نے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو الیکٹر مگنیٹک انڈیکشن کے اندر جو سب سے پہلی کوانٹیٹیو سٹیٹمنٹ ہے وہ فیررڈے لاؤف الیکٹر مگنیٹک انڈیکشن ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہمارے پاس ٹائم ویرنگ مگنیٹک فلکس ہوگا یعنی کہ کسی بھی کسی بھی سرفیس سے اگر مگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس سرفیس میں ایک انڈیوز ای 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 آ سکتا ہے پروڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ج تو اس میں یہ ایک مائنس آ رہا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مائنس ہے اس کی ریزن ہم لینز لوگ میں جا کے ایکسپلین کریں گے تو آج ہم نے اس ریزن کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ مائنس کیوں آتا ہے تو دوبارہ سے ہم اپنا وہ بیسک جو کانسپٹ ہے کہ کسی بھی آپ کلوز لوب سے ٹھیک ہے آپ مگنیٹک فلکس کو چینج کریں تو اس لوب میں ایک کرنٹ ایک انڈیو سی ایم ایف پیدا ہوتا ہے چونکہ وہ لوب کلوز ہوتا ہے سرکٹ کلوز ہوتا ہے تو کلوز لوب کی وجہ سے وہ انڈیو سی ایم ایف وہاں پر انڈیوز کرنٹ بھی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہی ہمارا سیٹ اپ ہے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک مگنیٹ ہے اور اس مگنیٹ کا جو مگنیٹک فلکس ہے وہ اس لوب میں سے یہ ایک کنڈکٹر ہے جو ہمارے پاس لوب کی شکل میں ہے ٹھیک ہے یہ کلوز سرکٹ بن رہا ہے اس لیے یہاں پر کرنٹ ہو سکتا ہے تو اس کوائل کو ہم نے گلوانو میٹر سے بھی اٹیچ کیا ہے تاکہ یہاں پر جو کرنٹ آئے اس کرنٹ کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکے اور یہ بات کلیر ہو جائے کہ یہاں پر انڈیوس کرنٹ آ رہا ہے اچھا جی اب ہوگا کیا جو ہی آپ اس کوائل کو یا اس لوب کو آپ سٹیشنری رکھیں اور اس مگنیٹ کو آپ اس کے قریب لاتے جائیں جون جون آپ اس مگنیٹ کو قریب لائیں گے اس میں سے گزرنے والی مگنیٹک فیلڈ لائنز کی تعداد بڑھتی جائے گی یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہو گے کہ اس میں سے گزرنے والا اس کوائل کا جو پلین ہے اس کوائل کے پلین میں سے گزرنے والا جو مگنیٹک فلکس ہے وہ چینج ہو رہا ہے جب مگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو اس میں ایک انڈیوس ایم ایف آئے گا اور وہ انڈیوس ایم ایف اس میں انڈیوس کرنٹ پیدا کرے گا تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فلکس کا اس کوائل کے پلین سے گزرنا ضروری نہیں ہے فلکس کا چینج ہونا ضروری ہے یعنی کہ اگر میں یہاں پر یہ مگنیٹ رکھوں تو ظاہر یہ بات ہے کہ اس میں سے کم لائنیں گزریں گی لیکن جون جون میں اس مگنیٹ کو قریب لاتا جاؤں گا اس کے پلین میں سے جو گزرنے والی مگنیٹک فلکس کی تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ مگنیٹک فلکس کا گزرنا وہاں سے نہیں ہے بلکہ مگنیٹک فلکس کا چینج ہونا ہے مگنیٹک فلکس چینج ہو گیا جی تو مگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے یہاں پر کیا آیا یہاں پر ایک انڈیوس ایم ایف آیا اس نے یہاں پر ایک انڈیوس کرنٹ پیدا کیا اب جو انڈیوس کرنٹ ہے اس کی ڈیریکشن ہم لٹ کر لیتے ہیں جی کہ وہ انٹی کلاک وائس ہے لٹ سپوز کہ وہ جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ یوں کر کے انٹی کلاک وائس ڈیریکشن میں فلو کر رہا ہے اگر انڈیوس کرنٹ انڈی کلاک وائس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کرنٹ ہوتا ہے کرنٹ کا ایک اپنا مگنیٹک فلکس بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انڈیوس کرنٹ ہے اس انڈیوس کرنٹ کا بھی اپنا ایک مگنیٹک فیلڈ ہوگا یہ ہمارا انڈیوس کرنٹ ہے جو انٹی کلاک وائس ہے اب اس کے مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیسے ہوگی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو ہمارا لوب ہے اس لوب کو ہم یہاں پکڑتے ہیں ایسے اپنے ہاتھ میں اور جس ڈیریکشن میں کرنٹ ہے اس ڈیریکشن میں اپنی فنگرز کو یوں کرل کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو تھمب ہے یہ ہمیں بتائے گا مگنیٹک فیلڈ کا نورک پول اور دوسری سائیڈ آبیسلی ساؤت پول ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس انڈیوز کرنٹ کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کا نورک پول فیس کر رہا ہے اس کے نورک پول کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نورک پول کہاں پہ بن رہا ہے اس انڈیوز کرنٹ کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کا نارت پول یہاں پر بن رہا ہے اگر نارت پول یہاں پر بن رہا ہے تو انڈیوز کرنٹ کا مگنیٹک فیلڈ کیا کرے گا انڈیوز کرنٹ کا مگنیٹک فیلڈ اپوز کرے گا اپلائیڈ مگنیٹک فیلڈ کو دیکھیں دونوں کے نارت پول ایک دوسرے کو فیز کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی یہاں پر انڈیوز کرنٹ آیا اس کی وجہ سے جو مگنیٹک فیلڈ آیا اس مگنیٹک فیلڈ نے اس مگنیٹک فیلڈ کو یا اپلائیڈ مگنیٹک فیلڈ کو کیا کرنا شروع Per اپوز کرنا شروع کر دیا تو یہ مائنس اس وجہ سے آرہا ہے اب لینز لا جو ہے یہ لائ آف یہ statement ہے تو یہاں پر لائ آف کانزرویشن آف انرجی کیسے اپلائی ہو رہا ہے یہ تو سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مائنس کیوں یہاں پر آرہا ہے یہاں پر یہ جو انڈیوس کرنٹ ہے یہ اپوز کر رہا ہے اپلائیڈ میگنیٹک فلکس کو یہ بات تو بڑی کلیر ہے لیکن یہاں پر لا آف کنزرویشن آف انرجی کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہ جو انڈیوز کرنٹ ہے اس کا میگنیٹک فیلڈ اپوز کرے گا اپلائیڈ میگنیٹک فیلڈ کو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس بار میگنیٹ کو آگے کی طرف لے کر آوگے تو یہاں پر آپ کو ایک اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آگے سے اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میگنیٹ آگے کی طرف موف کرتا رہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو میکینیکل انرجی خرچ کرنی پڑے گی تاکہ آپ جو آگے سے اپوزیشن ہو رہی ہے آپ اس پر کابو پا کر اس کو اوور کم کر کے آپ اپنے میگنیٹ کو آگے موف کرتے رہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میکینیکل انرجی ہم یہاں پر خرچ کر رہے ہیں اس اپوزیشن پر کابو پانے کے لیے وہی میکینیکل انرجی کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹریکل انرجی میں ٹھیک ہے یہاں پر کرنٹ یا انڈیوس ایم ایف اگر خود سے پیدا ہو رہا ہے کوئی انرجی یہاں پر خرچ نہیں ہو رہی تو یہ اگینسٹ ہے یہ وائلیشن ہے لا آف کونزرویشن آف انرجی کی تو ہمیں یہاں پر بتانا ہوگا یہ جو الیکٹریکل انرجی آ رہی ہے یہ کیسے آ رہی ہے تو ہم نے بتایا کہ ہم اس میگنٹ کو موو کروانے کے لیے جو انرجی خرچ کر رہے ہیں کیونکہ میگنٹ کو موو کروانا یہاں پر آسان نہیں ہے اس لیے آسان نہیں ہے کہ آگے سے اس کو اپوزیشن کا سامنا ہے تو اس اپوزیشن پر آپ کابو پانے کے لیے جو میکینیکل انرجی خرچ کر رہے ہو وہ انرجی کہیں اور نہیں جا رہی بلکہ وہی انرجی کنورٹ ہو رہی ہے الیکٹریکل انرجی میں اب ایک اور مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں تو پھر کیا ہوگا اگر میں اس کو پیچھے کی طرف موف کرواؤں تو اس کرنٹ کی ڈریکشن ریورس ہو جائے گی یہ کرنٹ کلوک وائس ہو جائے گا جب یہ کلوک وائس ہو جائے گا تو نارت پول یہاں چلا جائے گا ساؤت پول یہاں پر آ جائے گا پھر یہ کیا کرے گا جب آپ اس میگنیٹ کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے اس کوائل کا میگنیٹک فیل اس میگنیٹ کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا یعنی کہ ہم میگنٹ کو آگے لاتے ہیں تو یہ فیلڈ اپوز کرتا ہے پیچھے لے کے جاتے ہیں آگے لے کے آتے ہیں تو یہ فیلڈ ریپیل کرتا ہے پیچھے لے کے جاتے ہیں تو یہ فیلڈ اٹریکٹ کرتا ہے یعنی کہ جب میں میگنٹ کو ادھر کو لے کے جاؤں گا تو یہ اس کا جو فیلڈ ہے وہ ریورس ہو جائے گا یہاں ساؤتھ پول بن جائے گا وہ ساؤتھ پول ہمارے میگنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا اب اس اٹریکشن پر کابو پانے کے لیے ہم چھوکے ہم ادھر کو موف کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں پیچھے سے کھینچ رہے تو اس اٹریکشن پر کابو پانے کے لیے آپ جو میکینیکل انرجی خرچ کرتے ہو وہی میکینیکل انرجی ہمیں یہاں پر دوبارہ مل جاتی ہے الیکٹریکل انرجی میں اس کا مطلب ہے کہ فلکس چاہے انکریز ہو یا ڈیکریز ہو دونوں صورتوں میں انڈیوز کرنٹ آئے گا لیکن ڈیریکشن چینج ہوگی اگر آپ اس کو فارورڈ موف کروگے تو کرنٹ کی ڈیریکشن فارورڈ ہوگی یہاں پر یعنی کہ کرنٹ انٹی کلاک وائس ہوگا اگر آپ اسے بیک ورڈ موف کروگے تو کرنٹ کی ڈیریکشن کیا ہو جائے گی کلاک وائس ہو جائے گی اور یہاں گلوانو میٹر کا جو پوائنٹر ہے وہ بھی آپ کو اگر پہلے ادھر کو ڈیفلیکشن دے رہا تھا تو اب وہ ادھر کو ڈیفلیکشن دے گا اگر پہلے ادھر کو ڈیفلیکشن دے رہا تھا اب وہ ادھر کو ڈیفلیکشن دے گا تو اس کی ڈیفلیکشن کی ڈیریکشن بھی چینج ہو جائے گی تو یہاں پر ہمیں وہی بات پھر دوبارہ سے سمجھ آگئی کہ فلکس کا چینج ہونا ضروری ہے چاہے فلکس آپ انکریز کریں یا ڈیکریز کریں دونوں صورتوں میں فلکس چینج ہونا چاہیے اچھا یہاں پر ایک اور ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے ذرا اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں یہ بھی ہماری ہیلپ کرے گی لا آف کونسرویشن آف انرجی کو سمجھنے میں یہ دیکھیں یہ ہمارا سیٹ اپ ہے یہ موشنل ای 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 فالا سیٹ اپ ہے یہ کنڈکٹر ہے جس کو آپ نے ایک سٹرنل فورس لگا کر موو کیا دیکھیں یہ کنڈکٹر اور یہ مل کر یہ پورا ایک لوپ بن رہا ہے اگر میں اس کنڈکٹر کو ایسے فورڈ موو کروں گا تو فورڈ موو کرنے سے لیٹس اپوز کہ کنڈکٹر جو ہے ایک نئی پوزیشن پر چلا گیا کنڈکٹر یہاں پر آ گیا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلے یہ جو ایریا تھا لوپ ایریا یہ جو پلین آپ کو نظر آ رہا ہے اس لوپ کا پلین اس کا جو سرفس ایریا تھا یا پلین ایریا تھا وہ یہ تھا لیکن جب آپ نے اس روڈ کو موو کروا کے یہاں پر لے گئے دیکھیں یہ جو ایریا ہے جو اس کوائل نے یا اس لوپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے دیکھیں یہ پلین ایریا بڑھ گیا پہلے صرف اتنا تھا اب اتنا ہو گیا اتنا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے لوپ ایریا چینج ہو رہا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے لوپ ایریا چینج ہونے سے مگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے اور ایک انڈیوز کرنٹ آ رہا ہے اب وہ انڈیوز کرنٹ ہے انٹی کلاکویز یہ دیکھیں اب اس انڈیوز کرنٹ کا بھی ایک مگنیٹک فیلڈ ہوگا ہمارا جو اپلائیڈ مگنیٹک فیلڈ ہے وہ انٹو دا پیج ہے یہ دیکھیں لیکن اس انڈیوز کرنٹ کا جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس کی اپوزٹ ہوگا کیسے ہوگا یا رائٹ اینڈ رول کے مطابق کرنٹ کی ڈریکشن میں فنگرز کو کرل کریں یہ تھمب آپ کو ڈریکشن بتائے گا مگنیٹک فیلڈ کا سو اس کرنٹ کا یہ جو انڈیوز کرنٹ ہے اس کا مگنیٹک فیلڈ ہمارے والے مگنیٹک فیلڈ کے اپوزٹ ہے یعنی کہ جو اپلائیڈ مگنیٹک فیلڈ ہے وہ انٹو دا پیج ہے اور جو یہاں پر انڈیوز کرنٹ سے مگنیٹک فیلڈ آ رہا ہے وہ کیا ہے آؤٹ آف پیج اکارڈنگ تو آؤٹ آف پیج ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے لیٹس سپوز کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ انٹی کلاک وائس نہیں ہوتا بلکہ انٹی کلاک وائس کی بجائے یہ کرنٹ ہو جاتا ہے کلاک وائس کرنٹ یوں فلو کرنا چاہیے لیٹس سپوز ہم ایک ایک اگزامپل لے رہے ہیں ہم نے پچھلے چپٹر میں پڑا تھا چپٹر نمبر فورٹین میں کہ اگر ایک کنڈکٹر ایک مگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کرے ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کیونکہ اب اس میں کرنٹ بھی ہے اس کنڈکٹر میں اگر ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ایک مگنیٹک فیلڈ میں موو کرے تو اس پر ایک فورس لگتی ہے اس فورس کو ہم کیا لکھتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس فورس کو ہم لکھتے تھے F is equal to I L cross B یہ I کرنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس فورس کی direction L اور B دونوں کے پرپینڈکولر ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے مطابق ہم چیزیں بنا لیتے ہیں ہمارا مگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ into the page ہے یہ ہمارا کرنٹ یا اس کنڈکٹر کی جو لیندھ ہے وہ یہ ہے اس طرح ٹھیک ہے اس میں کرنٹ چونکہ ہم نے کہا clockwise ہے ٹھیک ہے تو پہلے anti-clockwise ہی رکھ لیتے ہیں کرنٹ کو سمجھنے کے لیے چلیں تو کرنٹ anti-clockwise ہے تو یہاں پر کرنٹ کی direction یہ ہوگی چلیں جی یہ ٹپ جو ہے یہ کرنٹ کا direction بتا رہا ہے اس طرح مگنیٹک فیلڈ into the page ہے تو یہ جو ٹپ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کی direction بتا رہا ہے لو جناب ٹھیک ہے اس کے مطابق دیکھیں یہ کیا ہے کرنٹ اور یہ کیا ہے مگنیٹک فیلڈ آپ اپنی فنگرز کو کرل کریں L سے B کی طرف کریں L cross B یہ کیا ہے مگنیٹک فورس اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہی آپ اس conductor کو move کروا گے اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر تو کیا ہوگا ایک تو آپ فورس لگا رہے ہو اور induce current کی وجہ سے یہاں پر ایک اور فورس ہوگا وہ فورس آپ کی فورس کے opposite ہوگا یعنی کہ آپ conductor کو ادھر کو move کروانا چاہ رہے ہو تو وہ اس کو پیچھے کی طرف کیا کرے گا اسے پیچھے کی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گا اس فورس پر overcome کرنے کے لیے اس پر کابو پانے کے لیے آپ کو یہاں پر mechanical energy خرچ کرنے پڑے گی یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کا conductor ادھر کو move کرتا رہے تو اس کے لیے آپ کو mechanical energy خرچ کرنے پڑے گی وہی mechanical energy یہاں پر convert ہو جاتی ہے electrical energy میں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ let's suppose کہ ایسا نہ ہو یہ current جو ہے anti-clockwise ہونے کی بجائے clockwise ہو اس direction میں ہو clockwise ہو اب اگر یہ current clockwise ہوگا تو یہ جو magnetic force ہے اس کی direction یہ ہو جائے گی وہی direction جو ہماری applied force کی direction ہے دونوں forces add ہوں گی اور یہاں پر ہوگی ہمیں ملے گی ایک net force یہاں پر ملے گی ہمیں ایک net force وہ net force برابر ہوگی magnetic force plus external force جو آپ نے لگائی clear ہو گیا اب یہ دونوں forces مل کر اس میں acceleration produce کریں گی تو conductor کی جو speed ہے وہ ایک دم سے بڑھ جائے گی جب conductor کی speed بڑھے گی تو ہم نے تو یہ پڑا ہو ہے کہ اگر آپ conductor کو move کروا رہے ہیں جتنا زیادہ تیز move کروائیں گے اتنا زیادہ magnetic flux change ہوگا اتنا زیادہ current پیدا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ conductor کی speed ایک دم سے تیز ہوگی اس میں جو induced current ہے اس کی مقدار بڑھ جائے گی جب مقدار بڑھے گی یہ force بڑھے گی جب یہ force بڑھے گی conductor کی speed اور بڑھے گی اور زیادہ current تو اس میں تو اور زیادہ current اور زیادہ current current آتا ہی جائے گا آتا ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو law of concentration of energy کی against ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی input کے آپ کے پاس current کا magnitude بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ تو کبھی رکے گئی نہیں سو ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر جو current کی direction ہے اس کو anti-clarke yc ہونا چاہیے تاکہ اس induced current کا magnetic field ہمارے magnetic field کو oppose کرے اور اس conductor پر لگنے والی magnetic force کی direction ہماری force کی direction کے opposite ہونی چاہیے تاکہ law of conservation of energy یہاں پر valid رہے clear ہو گیا جی i hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ آیا کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ